بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل نے مغرب غزہ میں اسلامی جہاد کے متعدد ٹھکانوں پر تازہ بمباری کی ہے جبکہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے خصوصی دستوں اور توب خانے نے اسلامی جہاد تحریک کے فوجی پوائنٹس پر جمعہ کو بمباری کے بعد غزہ سے تعلق رکھنے والے اہداف کو نشانہ بنایا ان حملوں میں اسرائیلی فوج نے اسلامی جہاد کے اہم رہنما کو حلاق کرنے کا بھی دعویٰ کیا العربیہ الالحدث کے نامانگار نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں شجائی اماللہ میں پانچ بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں ادھر اسرائیلی فوج کے ترجمان عویچائی ادرائی نے کہا ہے کہ چیف آف سٹاف نے فوج کو ہنگامی حالت میں رہنے اور چیف آف سٹاف کے اعلیٰ آپریشن روم کو کھولنے کی ہدایت کی ہے درین اسنال عربیہ کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پچیس ہزار رزرف فوجیوں کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے اسرائیلی فوج نے انکشاف کیا تھا کہ اس نے جمعہ کو غزہ پر کیے گئے فضائی حملوں میں پندرہ افراد کو حلاق کیا قابض فوج کا کہنا ہے کہ ان کا آپریشن ختم نہیں ہوا اسرائیلی فوج کے ترجمان رچڈ ہیجٹ نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے جائزے کے مطابق آپریشن میں پندرہ افراد مارے گئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا اسے تحریک کے ایک سینئر رہنما پر قبل از وقت حملہ قرار دے دیا